راشت پتی ابھی بھاشن کے مادیہم سے نرب سے صدروں کو لیکن دیش اور دنیا کو بھارت کا گورو بھارت کی گریمہ بھارت کی اتمن بکاسی آترہ اور بکشو کی بھارت کے پاس جو اپیکشہ ہیں وہ بھارت کے سامانے مانوی کی جو اپیکشہ ہیں اس کو پورتی کرنے کے پریاس اس کا ایک بستار سے بیان آدھر نے راشت پتی جی نے ہمارے پر ہم نے پرستوک کیا ہے میں ان کے پرتی آدھر پور وقت دھنواد وقت کرتا ہوں اور دھنواد کرنے لیے مکہ سدن کی اس مہتفکونڈ چرچہ میں کئی آدھرنی سدشوں نے اپنے انفہوں کا اپنے بیچاروں کا لاپ سدن کو اور دیش کو پہنچایا ہے آدھرنی سی ملکار جن جی سری بنکہ نائیڈو جی منعکش لیکی جی حرسی مرتکار جی سری پی ناغ راجن جی شیمان سوگت رائے شیمان برطوری مہتاب جی شیمان جیتیندر ریڈی جی محمد سلیم جی سپریہ سولے جی ملائم سی جی آدھو جی راہول گاندی جی انوپریہ پٹیل جی سری ڈیو جی سی اووے سی جی کئی وریشت آدھرنی مہان پراؤں نے اپنے بیچار دکھیں ہیں ان سبھی کو میں دنواد کہتا ہوں کیونکہ اس بیچار کو انہوں نے اس چرچہ کو سسکت بنانے میں سوریک بنانے میں اپنا یوگدان کیا ہے میں آج اس صدن میں ہم سبھی سانسدوں کی طرف سے سپیکر مہودائے کا بھی دھنواد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ راشپتی جی کے بھاشر میں سانسد کی کاریوہی کس روپ میں چلنی چاہیے کیسا ہونا چاہیے اپنے بڑوں کی سلاح ماننی چاہیے ان سے سلاح لینی چاہیے اور راشپتی جی ہمارے سمیدھانی کی سب سے بڑے پت پر ہیں اور ان کی سلاح ہم نے اوشے ماننی چاہیے اور میں سپیکر مہودائے کا وشے سوٹ سے اس لئے آبھار ویقت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ سمیے میں انہوں نے کئی نئے انیسیٹیو لیے ہیں انہوں نے جو سری یوجنا پرستو کی ہے سپیکرس ریسرچ انیسیٹیو ہم سبھی سانسودوں ہم لگوں کو الگ الگ بشیوں پر ریسرچ مٹریل ملے ہم لگوں کا پرگو دن ہو ایک اچھا پرکلب آپ کے دوارہ چل رہا ہے اور وہ سمسط کو کوالیٹیٹیو چینج لانے میں اوپیوگی ہوگا میں اس کے لئے آپ کا بہت کرتا ہوں میں عدش مہدہ کہ اس بات کے لئے ابھی نمدن کرنا چاہتا ہوں انہوں نے پانچ اور چھے مارچ پورے دیش کی الیکٹڈ بیمین میمبرز کو اسیمبلی ان لوگ سردار ان کا ایک سرو دلی سمیلن کی گوشنا کی ہے ہمارے اتروا راشپتی جی سمیت سبھی مہلا لیڈرز کا اس میں مہاردرشن ملنے والا ہے ویمن ایمپورمنٹ کی دشا میں ڈسیجن میکنگ پوسیس میں مہلاوں کی بھاگیداری کو سنی سید کرنے کی دشا میں آپ کا ایک اہم قدم ہے اور میں مانتا ہوں یہ ہندوستان کے سمسطی اگتویدی کے ساتھ ایک اچھا قدم آپ نے اٹھایا ہے اور سبھی دلوں نے سہیوگ کیا ہے سب سے بڑی بات ہے کہ سبھی دل کے ویمن سامسط مل کر اس کو کاریوجنا بنا رہا ہے ایک بہت اچھا محول اس کے لئے میں آپ کا آبھار بیٹھ کرتا ہوں اسی پرکار سے ڈی پی ایش ٹی ٹریننگ پروگرام جو نئے ہمارے سامسط چنکت کے آئے ہیں ان کے لگاتات پرسکشا اس میں بھی کافی اچھا آپ کے دورا کام کھاؤں اورینٹیشن پروگرام چل رہے ہیں میں اس کے لئے بھی آپ کا بہت بہت آبھار بیٹھ کرتا ہوں راشپتی جی نے کہا ہے کہ صدن بحث کے لئے ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دیش پچھلے دنوں صدن میں جو ہوا اس سے بہت پیڑید بھی ہیں چنتید بھی ہیں اور جب صدن نہیں چلتا ہے تو سکتہ پچھ کا نقشان تو بہت کم ہوتا ہے دیش کا نقشان بہت ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ نقشان سانسدوں کا ہوتا ہے اس میں بھی سانسدوں کا ہوتا ہے کیونکہ ان کو جنتا کی آواز اٹھانے سے روکا جاتا ہے اور اس لئے سانسد میں کتنے ہی ویروضی بیچار کیوں نہ ہو کتنے ہی ناراضگی کیوں نہ ہو لیکن وہ پرگٹ ہونا یہ آوشکتہ ہے صدن ایک ایسا فورم ہے جہاں ترک رکھے جاتے ہیں جہاں تیکھے جواب دیے جاتے ہیں ایک ایسا فورم ہے جہاں سرکار پر سوال کیے جاتے ہیں ایک ایسا فورم ہے جہاں سرکار کو اپنا بچاؤ کرنا ہوتا ہے اپنے پکش میں سفائی دینی ہوتی ہیں بحث کے دوران کسی کو بخشا نہیں جاتا اور اس کی امید بھی نہیں کی جانی چاہیے لیکن بحث کے دوران اگر صدن کی گریمہ اور مریادہ بنی رہے تو ہم اپنی بات اور مجبوطی سے رکھ پائیں گے اور ساتھ ہی ساگھ بھی بنا پائیں گے یہ اپدیش نریندر موڈی کا نہیں ہے یہ بھارت کے بھورپور پردھانمتری سیمان راجیو گاندی کا ہے راج پتی جی کی بات اس لئے مہتپون ہے کیونکہ انہوں نے لمبے عرصے تک اس پرکریہ میں بھی اپنے جیون کے مہتپون ورش بٹائے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ بٹائے ہیں کہ جن سے زیادہ اپرکشہ بہت سوابھاوی ہے میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں میں اس صدن میں موجود سبھی دلوں کو اہم بل پاس کرانے میں مدد کا نیوتہ دیتا ہوں اور جب میں اس صدن کہتا ہوں مطلب دونوں صدن یہ بل لوگوں کے لئے ہے یہ بل اس لئے جروری ہے تاکہ سسٹم سے دلالوں کو ختم کیا جا سکے یہ بل اس لئے ہیں تاکہ جمینی سطر پر جمعیداریاں بانٹی جا سکے یہ بل اس لئے ہیں تاکہ یہ بل اس لئے ہیں تاکہ یوجناوں میں عام جنتہ کی بھومی کا بڑھائی جا سکے ساماج اگنیائے میں وکاس میں ان کی بھاگیداری بڑھائی جا سکے یہ بل اس لوگ تنتر کی بنیا کو مدد کرنے کے لئے ہے یہ بھی نریندر موڈی نہیں کہہ رہا یہ بھی ہمارے بھوت پر وپردھان منتری سیمان راجیو گاندھی نے کہا اور ہم نے بڑھوں کی بات ماننی چکے دشتر و因ی Ch Friday ملے دکا دکا ایسے اسی ہیں storm دکا Beltا سی سدن کو روکنے کے سبند میں کچھ باتوں کی چرتہ جوری لگتی ہے ہمارے بھتپرو سپیکر اور یہاں کچھ مانوباہ ہیں جن کے وہ گائیڈین فیلوسفر رہے لیم بیرچے تک شیمان سومنا چٹر جی انہوں نے کہا کہ ایسے مدوں پر جن کے بارے میں دھارنا ہوتی ہیں کہ وہ مہترکون ہے سدن کی بیٹھکوں کو روکنا پوری طرح کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے دوبھاگی سے راجنائیتک دلوں میں یہ بیچار پنپا ہے کہ سامسط کی کاربائی میں بھوڑھان ڈالنے اور انتطر سامسط کو سمجھ سے پہلے ستھگیت کرا دینے سے اس وشے کا یا مدے کا مہتپس ثابت ہو جائے گا جس پر بیبن پارٹیاں بیروت کر رہی ہیں سامسط کے کاریوں کو بہدت کرنے کو اگر دیش کے لوگوں کے خلاف یود جیسا نہیں بھی مانے تو کم سے کم سامسط یہ پرانہ لی میں آتا کی کمی تو ماننا ہی سکتے ہیں دوبھاگی سے لگ بگ سبھی راجنیتک دل اور یہاں تک کی جو چھوٹے دل ہے ان کا بھی ایسا ہی بیسواس اور نجریہ دکھائی دے رہا ہے یہ چنتا سریمان سومنہ جی نے بھی سبھی سدسوں کے سامنے پرگٹ کی ہے میں ایک اور بات کو آج کہنا چاہتا ہوں سدن چلنے کے سامن میں یہاں ہم سامسط میں جو بھارت کی سوبرین آتھورٹی ہے بھارت کی سوبرین آتھورٹی ہے بھارت کے شاسن کی جمعہ داری لے کر آئے ہیں نشطی درپ سے اس سوبرین بھارت کا سدس سے ہونے سے بڑی جمعہ داری اور بھارتیاں سو بھارت کچھ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اس دیش کی بشال جن سنکھا کی نیتی کے لیے جمعہ دار ہائیے سکتا ہے ہم میں سے سبھی کو اگر ہمیشہ نہیں تو جیون میں کبھی نہ کبھی جمعہ داری کا یہ بڑا ایسا ضرور ہوا ہوگا اور جس دیسٹینی کے لیے ہمیں بلائی گیا ہے اسے ہم نے محسوس ضرور کیا ہوگا ہم اس یوگی ہے یا نہیں وہ الگ معاملہ ہے اتہ ان پانچ ورسوں کے دوران ہم اپنے کاریوں میں نہ کہول اتیاز کے کنارے کھڑے رہیں بلگی کبھی کبھی ہم اتیاز بنانے کی پرکریہ میں بھی سامیل ہوئے یہ بات سامسود ہوگے سامنے میں اتنی اونچی کلپنا ہمارے پرثم پردھان منتری آدھنی پنڈیت جوالال نہروجی نے 1957 میں بیتک کی تھی تب تو ہم میں سے کوئی نہیں تھا ہم میں سے کوئی نہیں تھا اس سمیے بھی یہ چینت ہم میں سے اور ہمارے دل کے تو کوئی نہیں تھے اس سمیے بات آپ نے کہی تھی میں اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ دیش کو جاننا جروری ہے کسی لوگ سبحہ میں ہو ہلے کے بیچ آپ کی دڑتا کے کارن آپ کے اچھ منوبل کے کارن کچھ بیل پاس ہوئے لیکن بے آگے نہیں پہنچ پائے نیشنل وارٹر بیل ہماری یہاں جل شکتی کا کتنا سامرت ہے کتنا پانی بہ رہا ہے اس کے لئے سرکاری دیشنل بہت کام کرنا چاہت نہیں اس کو روک کر دیش کا بھلا کر رہے ہیں میں چاہوں گا کہ جب راشت پتی جی نے اپنی ابھی بھاشن میں اس بات کو کہا ہے اس ہی پرکار سے بیشل بلوور پروٹیکشن ایمینمنٹ بیل یہ وہ بیشن ہے جو ہم سیٹیجن سینٹری کہ سکیں ہم جاگروپ ناگری کونگ ادھکاروں کی بات کہ سکیں اور اس لئے اس کو روکنے کے پیچھے مجھے کوئی ترک نیجر نہیں آتا ہے جی ایس ٹی بیل ہم کل سے سن رہے یہ تو ہمارا ہے یہ بھی تو آفی کا ہے جی ایس ٹی بل آفی کا ہے اور اور اس کو روکا جا رہا ہے کنجیومر پروٹیکشن بین کون کنجیومر ہے اس سے روکا گیا ہے ان سولونس 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 این بینکرپسی کوڑ ہم سوچیں کہ راجپتی جو ہم سہار سمیدھان کے سب سے بڑے بیکتی ہیں ان کی سلا ہم جرور مانیں گے اور جب میں سونس کی بات کر رہا ہوں تو میں سب آدھر سدس سے بھی میرے کچھ ویچار رکھنا چاہتا ایک پہلی بار سدن میں آئے ہوئے ایک سانس کے ویچار ہے ایک پردھان منتری کے ویچار کے روپ میں نہ لیا جائے لیکن ہو سکتا ہے شاید یہ چیزے کام آجائے مجھے بہت پرمان پتر چودہ سال سے مل رہے ایک اور سہی میں آپ کا بہت آبھاری ہوں اور سر جھکا کر کے آپ کا آدھر کرتا ہوں میرا ایک شجاہ ہے آپ نے پانچ اور چھ کے تو ایک اچھا کارکم کی رچنہ کی ہے اس بار آٹھ مارچ کو ہمارا صدن چلتا ہوگا آنتر راشتی محلہ دیو اس سمیے آٹھ مارچ کا جو ایجنڈا ہے وہ ہی رہے لیکن ہم تائے کر سکتے ہیں کیا آٹھ مارچ کو صرف ہمارے ویمن میمبر ہی بولیں گے ہم ہم ہماری سامثت یہ جتی بھی دی اسی پرکار سے اسی پرکار سے ہم بہت سمیے ہمارے سمیے ایسا تھا آپ کے سمیے ایسا ہے آپ ایسے ہیں ہم ویسے ہیں یہ ہم کرتے رہے اور دیش کو ہمارے ویسے میں پورا پتہ ہے ہم سب کون ہیں کھا کھڑے ہیں کھا سو تے دیش پوری طرح جانتا ہے لیکن کیا میں سب ہم برش میں دو ستر کے سمیے یا ایک ستر پی کریں اس پورے ستر کے درمیان ایک ویک ایسا ہو کہ جس ویک میں صرف جو فرس ٹائمر ایم پی ہے انہی کو بولنے کے لیے نمت رس ایک ہم ہم اس لیے نہیں کہ میں فرس ٹائمر ہوں اس لیے نہیں کہ میں فرس ٹائمر ہوں لیکن ہمیں ایک تاجگی بری ہوا اس صدن میں ویچاروں کی آوش مجھے محسوس ہوتی اور مجھے بھروسہ ہے میں جانتا ہوں جس پرکار سے آپ کے کارکم میں یہ جو نئے ایم پی اڑوچی لیے رہے اس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو افسر دینا چاہیے وہ دیش کے لیے بہت سی چیز نہیں نہیں ہمارے سامنے رکھ سکتے ہیں اس پر ہم کچھ کر سکتے ایک تیسرا میرا ایسا میرا سجاب ہے کہ ہمارے ہاں یونائیٹی نیشن نے ابھی سسٹینیبل ڈیولپمین گول سارے بیشو نے مل کر تائم کیا ہمارے سسمانجیر میں اس کے لئے بہت اچھا شبد دیا تیکاؤ وکاس لکش ہندی میں اچھا اس کا سسٹینیبل یہ تائم ہوتا ہے سرکار جاتی ہیں اپنا view رکھتی ہیں کیا کبھی صدن کے سب لوگ سیٹرڈی کو ایک دن زیادہ بیٹھیں کبھی اور ایک ستر کے درمیان ایک یا دو دیو ہم سب مل کر آنت راشتی جگت میں جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول تائے ہوئے بھارت کی جو بھومی کا ہے اس کو چریتار کرنے کے لئے کیا کر سکتے ہم کوئی بحث کر سکتے ہمارے اپنے ایجنڈا کی کام ہے ہے بہت لیکن کوئی پل ہو جس میں کوئی راج نیتی ہو صرف راشت نیتی صرف مانوت آب اس کو لے کر کچھ کر سکتے ہیں کیا میں آشا کروں گا اس پر سوچ رہے اس ہی پر اس ہی پر کار میں تین بیشویوں کو تین اور باتوں کو آج آپ کے سامنے پرسطور کرنا چاہ سرکار یہ ہو یا سرکار وہ ہو لیکن یہ بات نہ ماننی پڑے گی بھلے شکشہ یہ راجیوں کا وشہ ہو لیکن ہماری پراتمک شکشہ کا ستر یہ بہت چنتہ کا وشہ ہے پیڑا کا وشہ ہے اگر ہمارے دیش کی ان بالک کی جنگی پر ہم دھیان نہیں دیں گے تو کی ہو گا اس پر کار سے ہم ان وار 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 مینگ یہ سب کریں جرور کریں گے لیکن پانی یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا ساماج جمعباری کا کام ہے اس پر کار سے ایک وشہ جس سے ہم سب لوگ درتے ہیں درنے کے کارل دی ہیں اس کی گہر میں جانا نہیں لیکن نیائے میں ولم نیائے نو دینے کے برابر ہم سب بھولتے ہیں آج بھی ہمارے لوگر کارٹ میں اتنی پینڈنسی ہے کیا کبھی سدن میں بیٹھ کے ہم اس کے راستے کیا ہو کیسے اُپائے نکال ہے اس پرکار کے ایک دو وشہ ہم تائے کریں اور چھے مہینے کے پہلے تائے کریں ہم ایکسپرٹ لوگوں کے پیپر سمانگوائے پیپر سرکولیٹ کریں اور بہت ایک قوالیٹی بحث کر کے اس سرکار کو گورنگوان کرنے کے لینے ہونا چاہیے اس سدن میں یہاں بہت انوبھاوی لوگ بیٹھے اور اس لیے ایسا ایک ساموئی چنطن ہو اور مجھے معلوم ہے ستپتی جی نے پچھلی بار ایک اچھا ویشے رکھا تھا کی کیون ایک دن سدشیوں کا ہو میں اسی بات کو تھوڑا اور سٹرکچر میں آج پرستود کر رہا ہوں مول یہ بیچار میرے مند میں ستپتی جی کا بھاشن سنا تب آیا تھا اور اس لیے میں چاہوں گا کہ ہم اگر ان چیزوں کو کر سکے تو شاید ہوگا کبھی کبھی سدن کو روکنے کے سمجھ میں یا ہو اللہ کر کام میں رکابہ کرنے سے ایک ساروزین چرچہ ہوتی ہی ہوتی ہی ہم لوگ کہیں کہ سرکار کو کام نہیں کرنے دیتے وہ کہیں کہ سرکار ہم کو سنتی نہیں کسی کو لگتا ہے دیکھو ہم نے دکھا دی ہماری طاقت بھلے ہم کم ہیں لیکن ہم یہ سب چل رہا سدن کیوں نہیں چلنے دیا جاتا ہے اس لیے نہیں کہ سرکار کی پرتی روش ہے ایک انفیاریٹی کامپلیس کے کارن نہیں چلنے دیا جاتا چون کی چون کی بی 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 ایس 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 ساؤنسد ہے ایس تیجس ساؤنسد ہے اور میں مانتا ان کو سننا ان کے بی چار اپنے آپ میں بہت بڑی ایس ایس لیکن اگر صدن چلے گا تو ان کو بولنے کا اوشن ملے گا اگر وہ بنیں گے بولیں گے تو بہت ان کی جائے جائے ساؤنسد پاس کتنے شاندار ویچار رکھتے ہیں جی پچھلے دو سا دن میں ان کا کوئی لابی نہیں ملا اور اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت آوشک ہے اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سٹڑی کر آتے ہمارے بپس کے بھی چھوٹے چھوٹے دل کے صدد سے چار میمبر ہوں گے تین میمبر ہوں گے اور کچھ لوگ منو بنجن بھی کرواتے ہیں مرمان میں جب میں کچھ پڑھتا رہتا ہوں تو کچھ باتیں اچھی لگتی ہم لوگ کسی کی مجھا نہیں اڑھا رہے ہیں میکن انڈیا کے مجھا اڑھا رہے ہیں یہ میکن انڈیا دیش کے لیے ہاں سفل نہیں ہوا تو سفل ہونے کے لیے کہا کرنا چاہی سفل ہونے میں کیا کمی آ ہے اس کی چرچ ہونی چاہی چاہی ہوں لیکن میں ایک بات کیا چاہی چاہی اور مجھے لگتا ہے جانے ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ اپنے دیش کی ایمیج ایسے بناتے ہیں جیسے ہم بیقہ کٹوران لے کر کے نکلے ہو اور جب ہم خود ایسا کہتے ہیں تو دوسرے لوگ یہی بات اور جیدہ چکر کے کہتے ہیں اور جیدہ مجبوطی سے کہتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سیمت اندرا گاندی کہہ رہی یہ 1974 میں اندر پرستہ کالنج میں آپ نے اندراجی نے یہ بھاشن کیا تھا اور اس لیے یہ بھی بات ہے کہ ہم کوئی بھی نئی یوجنا لائے نری طریقے سے لائیں تو کچھ لوگوں کو عمر تو بڑھتی ہیں لیکن سمجھ نہیں بڑھتی ہیں تو سمجھ نمی بڑی دی لگ جائے کچھ لوگوں کیسا رہتا ہے اور اس لیے چیز سمجھ نمی بڑا سمجھ جاتا کچھ لوگ تو سمجھ بیتنے کے بعد بھی چیز سمجھ نہیں تھا اور اس لیے اچھا لگتا ہے بیروت کریں تو وہ بیروت کرنا اپنا طریقہ دھونتے رہتے ہیں اور اس لیے میں ایک پیڑا کہنا چاہتا ہوں ہمارے دیش میں بہت سی دکتیں ہیں جاندہ تر ایسی ہے جو بہت پرانی ہے گریبی پیشڑا پن اند بشوا کچھ گلت پرمپرائیں کچھ سمجھ سمجھ آئیں وکانس اور ترقی کے ساتھ بھی آئی ہیں لیکن اس دیش کی سب سے بڑی چنوٹی ہے تیجی سے ہو رہے بڑلاو کا دیروت یہ بیروت پڑے لکھا تب کابھی بہت مکھر طریقے سے کرتا ہے جیسے ہی کوئی خاص کام آگے بڑھتا ہے سو کارن بتائے جانے لگتے ہیں کہ یہ کام کیوں نہیں کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے مجبوط اور اونچی دیوار نے ہم سب کو چاروں طرف سے گھیر کے رکھا ہے کتنی سٹھیک بات ہے یہ 1968 میں اندرہ گاندی نے کہی کہ یہ پر بات یہ پر کوئی بھی بات آئی سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارے سمجھ کہا ہے تو ہماری دین ہے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ ہی کی تو دین اب ہم نے ایک ابھیان چلایا سکولوں میں ٹویلیٹ بنانے کا اب آپ کی بات صحیح ہے کہ موڈی جی اگر ہم نے ہمارے کارے کال سب سکولوں میں ٹویلیٹ بنا دی تو تم چاہ کرتے ہم نے نہیں بنائے چار لاک بنائے یہ آپ کی تو دین ہیں بنگلہ دیش بنگلہ دیش کی سیمہ کا بی بات اتنے دسکوں کے بعد بنگلہ دیش سیمہ کا بی بات سلیا آپ کہہ سکتے ہیں دیکھو ہم نے اگر ہمارے کارے کارے دیا ہوتا موڈی تمہارا ایچیمنٹ کہا ہوتا یہ تو تمہارے لئے ہم نے چھوڑکے کہتے ہیں آپ کی تو دین ہیں آپ 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 کی تو دین ہیں اٹھانہ ہزار گاؤں اٹھانہ ہزار گاؤں آج ہادی کے اتنے سالوں بعد اندھیرے میں ڈوبے ہو اور اگر ہم ان گاؤں میں بجلی پہنچ آئے تو آپ گروہ سے کہہ سکتے ہو موڈی جی یہ ہم نے ہماری تو دین ہے تب ہی تاب کر رہے ہو اور اس لیے آپ کی دین ہے اس کا میں کوئی انکار نہیں کر سکتا ساتھ سال کے آپ کے ہی کاروبار کا یہ پرنام ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے اور اس لیے کبھی کبھی بڑے گرم مندرگا کی چرچہ ہوتی ہے مندرگا کی چرچہ ہوتی ہے میں کہنا چاہتا ہوں اس کا اتیاس پچاس سال قرآن ہے لیکن اس کے پہلے بھی راج رجوار کے جمان میں بھی چلتی چلتی آپ دیکھ ہے 1972 مہار شکری روز گار گارنٹی یو جنا 1972 میں یو جناہوں کا پنر جنم ہوتا ہے اس کے بعد 1989 میں جباہر روجگار یو جناہ جی آر باہ ہے یہی یہی یہ مندرے گاگا پچھلے جنم کا نام ہے دیکھیں میں حران ہوں بعد میں جواللہ جی کا نام نکال دیا گیا اور کسی اور نے نہیں نکالا اسی دل نے نکالا جو ہمیں کوستے رہتے ہیں اس کے بعد 1993 ایمپلائیمنٹ ایشورنس سکیم ای ای ایس سونس چیت راجی روجگار یو جناہ یہ آیا اس کے بعد باٹ پہنجی کی شرکار آئی تو اس سمائے ان سبھی یو جناہوں میں سے جو بھی اچھا تھا لے لے کر کے سمپونہ گرامین روجگار یو جناہ ایس جی آر وائی یہ شروع ہوا دوہزار چار میں پھر اس میں ریک انکارنیشن ہوا نیشنل پھوڈ فور ور پروگرم کام کے بڑھلے اناج کا راشتی اکار کم آیا اور اس کے بعد اس نے نیا روپ دوہزار چھے میں لیا مندرے گا اور اس لیے پہلے نڑے گا اور پھر کچھ ایک نیا گیاں ہوا تو پھر وہ مندرے گا ہوا تو یہ گریبوں کی بھلائی کے لیے کچھ نکچ یوجنائیں نگاتار چلتی رہی ہے یہ بات صحیح ہے کہ آپ بڑے سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہو کہ موڈی جی چناؤں میں بھاشن کرنا الگ چیز ہے تم کہتے ہو گریبی اٹھاؤ گے لیکن تمہیں ملوم نہیں ہم کون ہے ارے ہم نے گریبی کی جڑے اتنی جمادی ہیں اتنی جمادی موڈی تم اکھڑ جاؤ گے لیکن اسے اکھڑ نہیں پاؤ گے یہ بات صحیح ہے کہ مجھے یہاں آنے کے بعد بتا چلا کہ اتنی جڑے جمادی ہیں اتنی جڑے جمادی ہیں اور اس لیے میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا اس بات کا کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس دیش کے سانت سال کے اکھار کال میں اگر ہم گریبوں کا بھلا کر پائے ہوتے ہیں تو آج میرے دیش کے گریبوں کو مٹی اٹھانے کے لیے گڑھدہ کھوزنے کے لیے مجبور نہیں ہونا پر یہ ہمارا سفلتا کا سمارک نہیں ہے یہ ہم سب کو شکار کرنا ہوگا آج اس لیے اس لیے یہ ہمارا دائی تو بھی بنتا ہے کہ یہ جو کمی کی بکاست چلا ہے اس جو جنا کا اس کو اور اچھی بنائے اور اس جمعباری کو نبھانے کا ہم پریاس کٹ رہے ہیں لیکن یہ بات سفکار کرنی ہوگی کہ ہم اس حالت پر دیش کو لائے ہیں ایون سکل لیور کو بھی انسکل ہونے میں مجانے لگا ہے اور اس لیے میں جب کہتا ہوں کہ ہماری بفلتاؤں کا سمارک ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ گریبی نہ ہوتی تو اس نرے گا یا مندرے گا کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ سچائی ہے اور میں نے آ کر کے دیکھا کہ ایسی گریبی کی جڑوں کو جمع دیا گیا ہے کہ اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے مجھے بھاری محنت کرنی پڑ رہی ہیں اور اس کے لیے ہم ابھی جو پھر حال جو یوجنا چلی ہیں اس میں جو کمیاں ہیں ان کمیوں کو کیسے دور کرنا اس کی دشاں میں ہم پریاست کر رہے ہیں میں آج ادنیا کھڑگی جی نے کہا تھا کہ مندرے گا میں پرشتہ چار بہت ہے میں آپ کے ساتھ تھاؤجن پرشنٹ سہمت ہوں مجھے اس کا کوئی بھی روت نہیں ہے آپ دوہزار بارہ کے سی اے جی کے ریپورٹ کو دیکھ لیجئے کیا ابجرویشن کیے ہیں کیسے بھشا چار نے اس کے ساتھ جڑے جما دی ہیں کیسے گریبوں کے نام پر روپیے لوٹے جا رہے ہیں اس کی اس میں چرچہ ہے دوہزار بار کے سی اے جی ریپورٹ میں چرچہ ہے اور اس لیے ہم نے اس میں سے کچھ سیکھنے کا پریاست کیا ہے اور ہم بہنچ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں اور سیکھنے کا پریاست کر کے اس میں جو چیزیں تھی اس میں سے بہار نکال کر کے فول پروپ کیسے بنیں جرورت بندوں کو کیسے ملیں اس پر کام کریں گے سی اے جی نے ایک بہت بڑا ابجرویشن کیا ہے اور وہ چوکانے والا ہے ہمارے دیش میں جن لاجیوں کو ہم گریبوں کی سرینی میں گنتے ہیں جہاں گریبوں کی سنکھیا جادہ ہے سی اے جی نے لکھا ہے کہ جہاں گریبوں کی سنکھیا کم ہے اور کل ملا کر کے ساسن ویبستہ تھوڑی سچاروک سے چلی ہے ایسے راجیوں میں نرے گاں کا مندرے گاں کا جہاں میکسیمم اپیوگ ہوا ہے لیکن جہاں سچ مجھ میں گریبی ہیں جہاں سب سے زیادہ ضرورت ہے وہاں اس کا کم سے کم اپیوگ ہوا ہے مطلب یہ گریبوں کو ٹارگیٹ کر کے پہنچانے میں ہم اترے سفل نہیں ہوئے ہیں اور اس لئے ہماری دائی تو بنتا ہے کہ ہم اس کو اور ادھیک پرفیکت کیسے بنائیں تاکہ جن راجیوں میں گریبوں کی سنکھا کی ماترہ زیادہ ہے جس راجیوں کی گریبی زیادہ ہے یہ اس طرف کیسے جائے سمرودہ راجیوں کی ایک شمتہ ہے ان ساری چیزوں کو ہم نے اس دشاں میں ہم نے پروپوشش کی ہے کہ ایسے راجیوں کو یہ کیسے پہنچے ہم نے جیم یوجنہ کے ساتھ جندھن آدھار موبائل یہ پیسے ڈائریک بینیفیشری کو پہائی اس کی دشاں میں بڑا ابھیان چلایا ہے پیچھوڑیوں کی سنکھا نستہ کرنے میں شاید ہمیں سفلتہ ملے گی اور اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جس منڈریکہ ہم اتنی بڑی تعریف کرتے ہیں سی اے جی نے کہا ہے کہ سات سال کے بعد بھی پانچ راجیوں ایسے تھے جنہوں نے رنس بھی نہیں بنائے اور دوکھ اس بات کا ہے کہ ان پانچ راجیوں میں چار وہ تھے جو ہی اس منڈریکہ کے گیت گاتے ہیں کہ جنہوں نے سات سال کے بعد بھی رنس نہیں بنائے تھے اور اس لئے even union territories اس میں بھی یہ کٹھینائی جانب آئی ہے اسی پرکار تھے آٹھ راجیوں میں پرکار تھے موسیقی موسیقی اتنا ہی نہیں سو دن کا ہمارا لکش ہم کبھی بھی پورا نہیں کر پانے ایوریت تیس دن چالیس دن سے گاڑی اٹک جاتی ہے ہم نے جس پرکار کا اس کا نیا سٹرکچر بنانے کا پریاست کیا ہے اس میں ٹارگیٹڈ ہو ادھیکتم روزگھار ملے ادھیکتم دیوستگ روزگھار ملے بچیو لیے سماپت ہو پائی پائی کا صحیح اپیوگ ہو اور اس کی آڈٹ کی ببستہ ہو اس دشاں میں ہم نے بھرپور پریاس کیا ہے اور اس لیے مجھے بشواس ہے آج سرمیکوں کے بینک ڈاغر خاتوں میں سیدھے انترانڈ کے الیکٹرونک طریقے سے یہ پیسے جاتے ہیں نائنٹی فور پرسنٹ سمیکوں کو سجدہ سفید کیوں ہے یہ ارشہ بھاو کے لیے نہیں ہے میں مانتا ہوں جو آلوچنا ہو رہی ہیں ہماری مانی ادھیکشا جی آرتنا اس بات کے لیے نہیں ہو رہی ہے ہم نے کچھ گلت کیا ہے چنتہ اس بات کی ہے کہ تم ہم سے اچھا کیوں کر رہے ہو کیسے کر رہے ہو یہ چنتہ کا بشاہ ستا رہا ہے اور اس لیے پریشانی ہو رہی ہیں جو ساٹھ سال میں نہیں کر پائیں وہ آپ کیسے کر لیتے ہو یہ چنتہ کا بشاہ ہے اور یوجنائیں کیسی ہوتی ہیں لمبے عرصے تک کیسا لاپ کرتے ہیں اس دیش کے انٹرلیکچول کلاس کو بھی میں نمتریت کرتا ہوں کہ دو یوجناؤں کا ایک کمپریٹیو سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے ایک اٹل جی کے سمجھ شروع ہوئی پردان منتری گرامیل سڑک یوجنہ اور دوسری یہ ہماری منتری کا آپ انالیسیس دیکھو گے پردان منتری گرامل سڑک یوجنہ کا ان راجوں کو سب سے زیادہ لاپ ملا ہے جو کل ملا کر کے گریبی کی سینی میں آتے ہیں روڑ بنتا ہے تو روڑ بنتا ہے تو سویدہ بھی آتی ہیں اور اس کے کارن ایجوکیشن میں ہیلت میں بیاپار میں بھی ایک بڑھلاو آیا ہے پردان منتری گرامل سڑک یوجنہ بھی بھارت سرکار کے پیسے گئے مندرے گاہ بھی گئے لیکن ایسیڈ کریشن ہوا اور اس لیے اس میں سے سکھ کر گئے ہم مندرے گاہ کو بھی ایسیڈ کریشن کی پر بل دے رہے ہیں اس میں بھی پانی پانی پر سب سے زیادہ ہم بل دے رہے ہیں اور اس کا پرنام ملے گا ایسا میں مانتا ہوں اور ہم کوشش کر رہے ہیں ہمارے ملکار جن جی نے فورٹ سیکورٹی بھیل کو لے کر کے ایک کو لے کر کے اور میں نے دیکھا ہے کہ گجرات کی بات آئے تو بڑا ہی مجھا جاتا ہے بڑا آنند آ جاتا ہے اور پھر کہنے کو اور کچھ ہوتا نہیں تو گم پھر کر کے تو یہ آپ کی بینک رپسی ہے میں جانتا ہوں کہ آپ کے پاس سار کچھ ہے نہیں لیکن میں بتانا چاہتا ہوں جس راشتریہ خادر سرکشاہ قانون کے آپ اتنے گیت گاتے ہیں اور ہمیں باہر باہر سناتے ہیں کہ ہم لائے ہم لائے ہم لائے ہم دوہزار چودہ مئی میں آئے ادھرکش مہود آئے جی مئی دوہزار چودہ تک صرف گیارہ راجیوں نے ہڑ بڑی میں اس میں جو اپیکشاہی تھی ایسے کسی بیوستہ کو پورت کی بینا کاغج پہ لکھ دیا تک اس فکار کریں جس بات کو لے کر ہمیں اتنی باتیں کرتے ہیں اس کی یہ دردشہ تھی اتنا ہی نہیں آج میں ابھی جو کھڑا ہوا ہوں تب کی میں بات بتانا چاہتا ہوں آج بھی چار راجی ایسے ہیں پل آٹ چار راجی ایسے ہیں جس میں آج بھی یہ فوڈ سیکرورٹی ایک کا نام و نشان نہیں ہے اور اس میں آپ کے دوارہ ساسیت راجی ہے کیرل میجورام مانیپور ارواں چل پردیش اور اس لیے گجرات نے اب کر لیا اور انہوں نے انہوں نے جن باری کیوں کو پورا کیا ہے جب آپ سٹڈی کرنے جانا چاہیے آپ نے جانا چاہیے آپ کی ایک پوری ٹیم بھیجئے آپ کیرل میں چناؤں میں جا رہے ہو آپ تام جام سے باتیں کر رہے ہو کیرل کی جنت آپ سے جواب مانگے گی کہ آپ نے یہ جس ایک کو لے کر اتنی بڑی باتیں کی ایرل اس ایک سے بن چیت کیوں رکھا ارواں چل پردیش کیوں رکھا تھا میجورام کیوں رکھا تھا مانیپور کیوں رکھا تھا آٹھ راجی باقی اس میں چار راجی آپ کے ہیں اور اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم کہتے بہت لیکن کبھی کبھار کبھی کبھی آپ سب ہی محنوبہ ہو جب پردان مطری فسل بیما یوجنا کی بات آئی تھی تو جب بینکیہ جی بول رہے تھے تو ہمارے سوگت رائی جی کھڑے ہو گئے تھے ویسے وہ پھٹ کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے دل والے بھی دیکھ دیکھتے ہیں کیا کریں گے بتا رہیے سوگت رائی جی نے کہا کہ بھئی یہ کسان فسل بیما یوجنا ہے پردان مطری فسل بیما یوجنا یہ تو صرف 45 ڈسٹرک کے لیے ہیں تو ایک جانکاری میں کہنا چاہتا ہوں سوگت رائی جی یہ ایک اپریل سے تیش کے سبھی گاؤں سبھی کسانوں کے لیے لاغ ہوگا لیکن اس یوجنا کی ایک اور بیوٹی ہے جس کی طرف میں آپ کا اور جو 45 جیلوں میں پائلٹ پروجیکٹ کے روپے ہم نے لی ہے اب یہ پائلٹ پروجیکٹ اس لیے ہیں کیونکہ اس میں سفلتہ ملے نہ ملے لوگوں کو پسند آئے ہیں پچاس فشو ہوتے ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ پردان مطری فصل بیمہ یوجنا کے ساتھ کوئی دو چیزیں اور انسورنس میں آپ جوڑ سکتے ہیں کیا اور اس کے لیے ہم نے کسانوں کو ساتھ آلٹرنیٹ ان 45 جیلوں میں ایک پروجیکٹ روپے دینے کا تائی کیا ایک پردان مطری جیون جوتی یوجنا جیون جوتی بیمہ یوجنا دوسری پردان مطری سورکشہ بیمہ یوجنا تیسری چھاتر سورکشہ یوجنا چوتھی گھر اگنی درگھٹنا بیمہ یوجنا پانچویں کرسی سنیتر پمپ سیٹ بیمہ یوجنا چھتویں ٹریکٹر بیمہ یوجنا اور ساتویں موٹر بائک بیمہ یوجنا یہ کسان کے ساتھ جوڑی ہوئی ساتھ چیزیں ہیں اگر وہ فصل بیمہ کے ساتھ کیا اس کو سوٹ کرتا ہے اس پر کوئی دو چیز لینا تو کم پریمیم میں اس کو ایک اترک بینیفیٹ مل جائے تو یہ اس کے پمپ خراب ہو جاتے ہیں پراؤگی گروپ سے انسوننس کمپنیوں کو جاری دلکت ہو رہی ہے لیکن میں نے بڑا آگرہ کیا ہے ایک پراؤگ ہے میں سانسطوں سے بھی آگرہ کروں گا کہ اس پر وہ جرا ترہاں سے اگر ٹھیک لگے تو آگے بڑھائیں گے نہیں لگا تو چھوڑ دیں گے لیکن اس درث میں تھا پیتالیس ڈسٹھیک والا ٹرائنگ وہ پردانمتری فصل بیمہ وزنا سے وہ نہیں تھا کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ تو ہمارا تھا یہ تو میں کیسے کہ سکتا ہوں ریل میں نے شروع دی آپ کیا سکتے ہیں آپ تو کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم نے وہ حمت نہیں کیا اور اس لئے یو پی اے کے دس سال ریلوے سورج جی ہوں اوسط سالانہ کھرچ ریلوے کے ڈبلپ پائنٹ کے لئے 9298 9291 کروڑ ڈپیس ہمارے دو سال میں 32587 کروڑ ڈپیس پرتی ورش آوسط لائنوں کا کمیشنیگ ہم نے لائنیں کتے بچھائی ہیں UPA 1 ایوریج ہے 1477 کلومیٹر UPA 2 تھوڑا سوزار ہوا 1520 کلومیٹر NDA 2292 راؤنڈ 2300 کام کیسے ہوتا ہے گتی کیسے لائی جا سکتی ہے ایک پرفارم کرنے والی سرکار کیسی ہوتی ہے سانسادن یہی تھے ریلو کی پرتیہ وہی تھی دیپارٹمنٹ وہی تھے ملاجم وہی تھے کانون ویبستہ وہی تھی یہ جیتا جاگتا اودہانا اور میں ہر چھتر میں یہ دکھا سکتا ہوں لیکن راست پتی جی کے بھاشن کے سندر میں اور دگنا کہتے ہوئے میں نے یہ کہاں ہے یک مشہ ہی بری آدھاء مریعظہ com مریعظہ 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 toteешь بری آدھاء بری آدھاء مریعظہ مریعظہ ہمیشہ ہی چرچہ میں رہتی ہے فائنانس کے سبند میں وہ یہ رہتی ہے کہ راجیوں کو پیسہ کم کر دیا ایک ایسی پویتر جگہ ہے کہ مجھے دیش کے سامنے چیزیں رکھنا بہت جروری لگنا ہے چودوے بیت آئیو کی اینو سامنسا کے بعد 2015-16 سے راجیوں کو 2014-15 کی تلنا میں کیندر سے ادھیک بیتی سامنسادھن دیے جا رہے ہیں راجیوں کو بیتی سامنسادھن تین مکہ ہیڈنگ کے انترگرد دیے جاتے ہیں کیندریے کرو میں راجی کا سرکار کا حصہ نون پلان گرانٹس ایو ہم راجیوں کے پلان کے لیے کیندر کی سہائیتہ کیندر سے راجی سرکاروں کو ورس 2014-15 میں کول 6,078,819 کروڑ ڈوپی کی راکشت دی گئی ڈویوائیڈ ایسٹیمیٹ 2015-16 کے انسار راجیوں کو 8,020,133 کروڑ ڈوپی کی راکشت دی گئی ڈویوائیڈ ایسٹیم 2015-16 کے راجی 2014-15 کے راجی سے ایک لاکھ 41,314 کروڑ ڈوپی 1,041,314 کروڑ ڈوپی جہاں دہا ہے ان تینوں ہیڈنگ کے انترگرد مل رہی راسی پیچھلے برش کی تلنا میں 20.8 پرسنٹ زیادہ ہے اور اس لیے یہ جو مینہ کارن حقیقتوں کو نہ کہتے ہوئے بیتہ کارن چیزیں چلانے کی جو کوشش ہو رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جرا سمجھ لے کے آوشکتہ ہے اسی پرکار سے ہمارا دیش لوگتنتر سے بشفاظ کرنے مارا دیش رہا ہے لوگتنتر کے لیے پتیبت دے دیش رہا ہے لیکن ہم جانتے ہیں اس دیش میں ساروجینک جیون میں ہم سب لوگ آنسرے بل ہیں کوئی بھی بیٹھ میں ہمیں سوال پوچھ سکتا ہے پوچھنے کا حق ہے لیکن کچھ ہے جو جواب دے نہیں ہیں نہیں کوئی ان کو پوچھنے کی ہمت کرتا ہے نہیں ان کو کچھ کہنے کی کسی کی طاقت ہے اور جو کرنے جاتے ان کا کیا حال ہوتا ہے وہ میں نے دیکھ چکا ہوں لیکن میں گھٹنا کا صرف ذکر کرنا چاہتا ہوں ارث آپ لوگ لگائیے رشیہ کے راشتہ برمک سیمان کچھ شیو جب سٹالین کی مرتب مرتب ہو گئی وہ ان کے ساتھ ہی تھے تو سٹالین کی مرتب کے بعد یہ جہاں جاتے تھے کرشیو سٹالین کی بڑی آلوچنا کرتے تھے بہتی کٹھور شبدوں میں نندہ کرتے تھے کچھ بھی کہتے تھے اور یہ ہر جگہ بھی وہ کرتے تھے تو ایک کے بار ایک سبھا گروہ میں کرشیو اپنی بات بتا رہے تھے اور سٹالین کو انہوں نے جم کر کے اپنا ہی پروہ کے نیتا کو ان کے مرتب کے بعد ہوت کوسا ایک نوجوان کھڑا ہو گیا پیشے سے اسے کہ میں آپ سے سوال پوچھ رہا چاہتا ہوں بولے آپ سٹالین کو اتنی گالیاں دے رہے ہوں اتنا بدنام کر رہے ہیں اس کے لئے جب وہ جندہ تھے آپ ان کے ساتھ کام کرتے تھے تب آپ نے کیا کیا یہ جو پھانت پیدا ہوئی آپ نے کیا کیا سارے سبھاگرہ میں سنناٹہ چھا گیا جب سبھاگرہ میں سنناٹہ چھا گیا اور کچھ پر کے بعد پوچھوں نے کہا جس نے سوال کھڑا کیا ہے وہ جب کھڑے ہو جاؤ وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا تمہیں جواب مل گیا تم جو آج کر پا کر رہے ہو سٹالین کے جوانے میں میں چاہتا تھا لیکن نہیں کر پا تھا اور اس لئے اس کو سمجھنے میں دیر لگے گی لیکن اس میں کوئی بدان کام نہیں آئے گی آپ کو تو صاحب تھوڑا سمجھ آ جائے گا اوروں کے لئے میں نہیں کہہ سکتا ہوں ہماری یہاں کبھی کبھی ساستروں میں لوکوکتیوں میں کئی باتیں بڑی اچھی کہی جاتی ہیں اور اس میں پر اپدیش کسل بہتے رہے ہیں جے آچر ہی تے نرن گھنے رہے ہیں دوسروں کو اپدیش دینے کی کشلتہ والے تو بہت سارے لوگ ہیں پرنٹو جو خود ویسا آچر کرے ویسے لوگوں کی سنکھیا بہت کم ہے میں لگاتار آپ سب کے درہ اپدے سنتا رہا ہوں سلا سنتا رہا ہوں آلوچنا جھیل کا رہا ہوں آلوچنا سے زیادہ آروپ سہ رہا ہوں یہ سب چل رہا ہے اور مجھے کیا ہوا ہے کہ چودہ سال کے کام کافی کچھ میں اس سے جینہ سکھ چکا ہوں اس سے جینہ سکھ چکا ہوں لیکن یہ دیش اس بات کو کبھی نہیں بھولا سکتا ہے سب تائیو ستمبر دو ہزار تیرہ ہمارے دیش کے سمبانی پردھان منتری ڈاکٹر منمون سکھ جی امریکہ میں تھے امریکہ کے راشپتی کے ساتھ ان کا بائیلیٹرل ٹاک ہونا تھا دیش کے سمبانی نیتا تھے ہندوستان کی ٹیمنٹ جس میں فاروق عبداللہ صاحب بیٹھتے تھے اینٹری صاحب بیٹھتے تھے سارت پوار صاحب بیٹھتے تھے اس دیش کے گھن مانے بریشت انبھاوی نیتا بیٹھتے تھے اس کیمنٹ نے جو نیڑے کیا اس نیڑے کو ستہی ستمبر دو ہزار تیرہ پترکار پریشد میں فار دیا گیا تھا آرڈیننس کو فار دیا گیا تھا اپنوں سے بڑوں کا مان سممان آدھر ملائم سنگھ اور ہم دو چھوڑ پہ کھڑے نیتا ہے میری ایک بات کو وہ نہیں سکار سکتے میری میں ان کی ایک بات کو نہیں سکار سکتے ایک سیپ لوہیہ جی کے ویچار کو کہ میں ایسی جگہ پہ پیدا ہوں مجھے لوہیہ جی پسند آنا بہت سواب آج تھا لیکن ملائم سنگھ یہ ہے جنتہوں کو وادے کرتے ہوئے اپنا ایک پرچہ نکالا ہوا تھا کہ ہم اتفدیش کے لئے یہ کریں گے یہ کریں گے ملائم سنگھ کے ہمیں پسند ہو یا نہ ہو لیکن بہت بڑے بریشت نیتا ہے ساروہ جنگ سبحان میں ملائم سنگھ کے ویچاروں کو فار دیا جا ہے اور پھر مجھے بار بار یاد آتا ہے پر اتفدیش کسل بہتے رہے جے آچار ہی تیندر نہ گھنے دے آدھر نیر دشمن ہوتا ہے جی دیش لوگتنطر میں آگے بڑھنے کے لئے جیتنا ہمارے سامنے ایک عوشتہ مجھے لگتی ہے میں ابھی جو بات کرنے جا رہا ہوں شاید ہم سب کو پسند آئے گی میں چھوٹا تھا موسیبت آجائے پہ ریلوے میں تو ہم ان کو سامالتے تھے تو ہم دیکھ رہے تھے کی ہمارے دیش میں افسر پریشان رہتے ہیں کیونکہ اسیملی میں یا سانسد میں سوال آ گیا چھوٹا تھا ایک گبرانٹ کا ماہور تھا سدن میں بھی کبھی کسی سبجیک کی ڈیبیٹ ہوتی تھی تو افسروں کو چنتہ رہتی تھی پتہ نہیں کیا ہوگا ہمارے لوگ پنتر میں اور سانسد یہ کاروائی کو ہم کہاں لے گئے کہ آج نہ ہمارے سانسدوں کے سوالوں سے پرشانسد کے کسی بھی افسر کو پسیان آتا ہو چنتہ نہیں کیا ہم نے ہماری اس کاروائی کو کہاں لے گئے کہ ہمارے افسروں کو کوئی ڈر نہیں رہا ہے یہ یہ سوال اس سرکار کا اس سرکار کا نہیں ہے کال کرم سے یہ ڈیٹوریشن ہوا ہے جب سانسد کے اندر بھلے پتی پشکاں ایک ہی اکیل اور سانسد کیوں نہ ہو اس کے دل کا اور کوئی بھی سدہ سے نہ ہو لیکن سرکاری ملاجموں کے لیے گورنمنٹ مشنری کے لیے وہ پردھان منطری سے کم نہیں ہو سکتا ہے لیکن آج میں چاہتا ہوں ہم لوگ تائے کریں تو تو میں میں ہم کریں گے آپ مجھے توسے کہ میں آپ کو کوسوں گا اور افسر تالی بجاتے ہیں بجا لیتے ہیں یہ لمبے عرصے کی بیماری آئی ہے اس صدن میں وپشکا سبز کی ان کے لیے مہتپونوں ایک جن پتنی دی ہے یہ دیش کے لوگ گئے ہیں یہ ستھی لانی ہے تو یہ ہم تو تو میں میں کر کے جو سکورنگ کرتے ہیں میڈیا میں چھا جاتے ہیں ہم کو لگتا ہے ہم نے بہت کچھ کر لیا لیکن اب سر سائی کی اکاؤنٹی بلیٹی ختم ہوتی جا رہی ہے لوگ تنتر میں ہم لوگ تو ہر پانچ سال جنتہ کو حساب دیں گے آئیں گے نہیں آئیں گے چلتا رہے گا لیکن ان کا حساب لینے کے لیے یہی ایک جگہ ہے اور اس لیے ہماری سانسجی اتار پرانانی میں ہم سبھی کو سبھی سدسیوں کو ایک کیونہ ہو وہ پردان منطری سے کم نہیں ہے اور اس لیے یہ آوشک ہے کہ ہماری ایزیگو ٹو کی اکاؤنٹی بلیٹی کیسے ہم بڑھائیں گے یہ جب تک ہم مل کر کے نہیں کریں گے یہ اکاؤنٹی بلیٹی سمبھو نہیں ہوگی اور تب ایک سرکار کو گالیا پڑے گی دوسری سرکار آئے گی ان کی مجھا لینا بند نہیں ہوگا ہمارے سامنے چنوٹی ہے میں مانتا ہوں اور اس چنوٹی کو ہم نے پورا کرنے کی دشاں میں ایک سامو ہی پریاست کرنا پڑے گا اس میں آپ کو بھی یہ بھوگتنا پڑا ہے میں تو لمبے سامنے تک اس کام کو کر کے آیا مجھے معلوم ہے میں کسی کا دوست نہیں دیتا ہوں لیکن یہ ہم اکھبار میں کیا چھپے گا اس کی چنتہ میں تو تو مہمے میں لگے رہتے ہیں اس کے قارن لاکھوں ملاجیم ہیں لاکھوں عربوں خربوں روپیوں کا تنکھا جا رہا ہے یوجناوں کی کمی نہیں ہے نہ آپ کے سامنے کمی تھی نہ میرے سامنے کمی ہیں سمال یہ ہے کہ ہم اکاؤنٹی بلیٹی کو پیسے لائے یہ صدندے ایک اور بات ہے بھارت جیسے لوگ تنتر میں ہم دیش کے ناغلکوں کو افسر سبساہی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتے ہیں ہمیں ہمارے سوہ سو کروڑ دیشواسیوں پر بھروسہ کرنا ہوگا اس پر ہم نے بھسواس کرنا ہوگا اور ایک بار اگر ہم سوہ سو کروڑ دیشواسیوں پر بھسواس کر کے چلیں گے مجھے بھسواس ہے یہ دیش کا ناغریق ہم سے کوئی بہت نہیں مانگ رہا ہے وہ ہمارے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہے ہم نے اس لیشہ میں کچھ پریانس کیے وہ بہت بڑے ہیں ایسا میرا دعوان نہیں ہے لیکن اس لیشہ میں جانا ہے ہم نے چھوٹے ملاجموں کے لئے انٹریو کیوں بند کیا اس لیے کہ ہمیں اس ناغریق پر بھروسہ کرنا ہم نے ناغریقوں کو بیچاروں کو جیروس کے جمانے میں بھی گیچیٹر اور افیسر کے پاس سگنے سے لینے جانا اور کبھی ایم پی ایم ایلے کے گھر کے پاس کتان لگا کے کھڑا رہنا پڑتا تھا اور ایم پی ایم ایلے اس کا چہرہ میں نہیں دیکھتا تھا ایک چھوٹا سا لڑکا ہوتا تھا سب پہ مار مار کر کے دے دیا رہا تھا ہمارے اس دس وی بارہ بھی کارس نے بچے پر تو بھروسہ تھا لیکن اس ناغریق پر ہمارا بھروسہ نہیں تھا ہم نے اس کو نسٹ کر دیا کیونکہ ناغریق پر بھروسہ ہونا چاہیے جب فائنل جوب لے گا آئے گا آپ نے دکھائے گا اب ہی ہم نے بجٹ میں بجٹ میں بہت بڑی اہم بہت بات رکھی ہے کہ دو کروڑ روپے تک ہم کچھ نہیں پوچھیں گے آپ جو چاہوں ہم دے دو عملے لیں گے وشواس بنانے کا ماحول بڑھانا ہے ایسے کوئی نئے سجاؤ ہے تو آپ جرور دیجئے میں چاہوں گا کہ اس سرکار عادت ڈالے یہ سرکار کو بھی کل سدھرنا چاہیے اس سرکار میں بھی سدھر آنے چاہیے اور آپ کی مدد کے بھی نہیں آئیں گے جی آپ کی مدد چاہیے مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے آپ کے انوبھاو کا مجھے بلاب چاہیے میں نیا ہوں آپ انوبھاوی لوگ ہیں آئیے کندے سے کندہ ملا کر ہم چلیں اور تجھے اچھا کام کر کر کے دیش کے لیے دیکھ کر کے جائیں سرکاریں آئے گی جائے گی لوگ آئیں گے جائیں گے بگرتی بنتی بات چلے گی یہ دیش اجرامر ہے دیش رہنے والا ہے اور دیش کی پورتی کے لیے ہم لوگ کام کریں اسی ایک اپیچھا کے ساتھ پھر ایک بار راست پتی جی کو آگر پوروک میں اپنے دن کرتا ہوں بہت بہت دنیوار